موسیقی اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمارا آج کا فروٹ ہوگا انا نا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک اور سبسکرائب مائی چینل زمبیل شمائل شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک یعنی کہ انا نا گرم مرتب آب و ہوا کے علاقوں کا خاص بودہ جسے اناناسی کہا جاتا ہے اس کا یہ حل ہے انگریزی میں اسے پائنے پل کہا جاتا ہے اس کا اصل وطن دراصل ساؤٹھ امریکہ ہے جب پرتگالی بڑے سغیر میں آئے تو اپنے ساتھ دوسرے پھلوں کے ساتھ یہ بھی لے آئے مگر اب اس کی اکار دنیا کے کئی علاقوں میں ہوتی ہے اور لوگ اسے بڑے ذوق اور شوق سکھاتے ہیں اس کی مخصوص خوشبو جو اسی کے نام سے مشہور ہے سب کو بہت بھاتی ہے دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے آرٹ کا نمونہ لگتا ہے جب مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا تو یہ وہاں سے آ کر یہاں پر خوب بکتا تھا مگر اب دکانوں پر یہ بہت ہی کم مقدار میں نظر آتا ہے اس میں کئی وٹمانز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوتے ہیں یہ ایک طاقت برش حل ہے اس میں کالورین ہوتی ہے جس کی وجہ سے کھانا حضم ہونے میں بہت زیادہ مدد ہوتی ہے اس میں پروٹین ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی کھانا آسانی سے حضم ہو جاتا ہے یہ قبض کی شکایت بھی دور کرتا ہے اس میں چونکہ بہت زیادہ ریشہ ہوتا ہے اس لیے یہ حضم کرنے کی سلاحیت میں اضافہ کر دیتا ہے اس سے وزن بھی خوب کم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسے پیٹ کے کیڑے دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بعض جگہ مختلف مالجین اور ڈاکٹر اسے گلے کے ایک تکلیف گلھر اس کے لیے اسے بہت فائدہ مند سمجھتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے دراصل بعض لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ودود تھائیریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے وہ گلہ پھول جاتا ہے یہ تکلیف گوتر یا گلھر کہلاتی ہے یہ غزہ میں ایک اہم جز آئیوڈین کی کمی سے ہوتی ہے اناناس اس تکلیف کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہے اور اس بیماری سے نہ شرف اس بیماری سے بلکہ جسم میں ہونے والی گھٹلیوں گھٹیوں غدودوں ان تمام سنجات کے لیے ہمیشہ ایک اچھا طبیب یا ڈاکٹر آپ کو اناناس کھانے کا مشورہ ہی دے گا اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اپنے جسم میں مختلف جگہ درد کی شکایات کرتے ہیں سوجھن کی شکایات کرتے ہیں گھٹیا یعنی جوڑوں کے درد کی شکایت کرتے ہیں جن کا بلیڈ پریشر بھی کم رہتا ہے جسم میں رسولیا بھی ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بے انتہا موضوع ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر بہت سارا آئیوڈین ہوتا ہے کالورین ہوتا ہے وٹمینز ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ مل کر ان تمام بیماریوں کا خاصمہ کرتے ہیں وہ لوگ جو پیٹ کی تکالیف سے ہمیشہ پریشان گرتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ لوگ اسے پیٹ کے کیڑے دور کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بعض ڈاکٹر اسے ملسانوں اور گرتوں کی تکالیف میں بھی مفید سمجھتے ہیں کیوں وہ اس لیے کہ یہ کھانے سے پشاپ خوب آتا ہے آپ کے گرتے ساف ہو جاتے ہیں پشاپ کے رستے مذر اور خراب مادے پتھریاں جو جسن میں بیماریوں پر باعث بنتے ہیں آپ ان سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پیٹ کی تمام تکالیف کے لیے انتہائی موضوع ہے انہ ناس آپ کی ایک اور بے انتہا خطر ناک بیماری پیلیا میں بھی کام آتی ہے جی ہاں وہ پیلیا جو انسان کو اندر ہی اندھر جوست بنا کر کھائیں اس کا مربع کھائیں یا کسی بھی طریقے سے کھائیں یہ آپ کو پیلیا میں بہت زیادہ مفید ہوگا اور آپ کے لیے بے انتہا خائدہ مند ہوگا اس کا جوست نا شرف پیلیا کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ گل ہر ہائی بری پریش اور آپ کو گردے ساف کرنے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ملے گا یہ ہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو گھرہاپے میں ان امراض کا شکار ہو جاتے ہیں تو انہیں زیادہ تر انہ ناس کا جوس ہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے عام طور پر جہاں یہ نہیں بکتا وہ مالک کم ہی نظر آتا ہے زیادہ تر پاکستان میں اس کے مربع کا ٹین جوز جین کی بوتلیں یہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی اس کا مربع دوسروں ممالک سے آ کر یہاں پر خوب بکتا ہے یہ بہت خوش ذائقہ اور مفید ہوتا ہے اس میں وٹام انسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کیلشیم بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں اس کی کاشت ہی نہیں ہوتی ایک ذریعی تحقیق کار نے کراچی کے نواہی علاقے میں اس کی کاشت کاری کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور اب سندھ میں اس کی پیدا وار ہونے لگی ہے اب ہم اس کے نیوٹریشن کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لئے فائدہ مند ہیں 100 گرام اناناس یا پائنیپل میں وٹیمن ایک 130 انٹرنیشنل یونٹ ہوتی ہے وٹیمن سی 24 یعنی 24 میلی گرام ہوتی ہے ثیامین یعنی کے وٹیمن بی 0.8 میلی گرام ہوتی ہے رائیب فلاون 0.2 میلی گرام نیاس 2 میلی گرام کیلشیم 16 میلی گرام فولاس 3 میلی گرام فاس فورس 11 میلی گرام پوٹی شیم 8 میلی گرام پائی جاتی ہے زنگ اس میں 0.12% بلی جاتی ہے یہ تھا میرا آج کا ٹاپک امید کرتی ہوں کہ آپ کو انانات کی یہ تمام فبیاں مفید لگی ہوں گی تو پلیز لائک کریں سبسکراب کریں اور شیئر بھی کریں مائی ٹینل زنگیل شمائل شکریہ اللہ حافظ موسیقی